اڈیالا جیل میں ناحق قید چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام آٹھ مائی کو دی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ نئو مائی پر ہمیں معافی نہیں دیں گے ہمارا موقع بلکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ معافی مظلوم نہیں ظالم مانگتا ہے نو مائی کو عدالت کے شیشے توڑ کر مجھے اغوا کیا گیا جیسے بعد ازا سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے ہمارے درجنوں کارکنان کو شہید سینکڑوں کو اغوا اور ہزاروں کو گرفتار کیا گیا گھروں کے تقدس کو پامال کیا گیا اور صرف سیاسی وابلتگی کے جرم میں لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے اس فستائیت کے تناظر میں معافی تو مجھ سے اور تحریک انصاف سے مانگنی چاہیے میرے بیان کو بلا سیاہ کو سباب چلایا جا رہا ہے حالانکہ میرا موقع شروع سے ہوئی ہے کہ نو مائی ایک فالس فلیک آپریشن تھا جس میں جون کو چھپانے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی میرا مطالبہ اب بھی وہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو مذرعام پر لائے جائے اور اس کی روشنی میں صاف شفاق تحقیقات کروائی جائیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو بطور ایک طریقہ انصاف کی نمائندہ نو مائی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی انہیں متعدد ویڈیوز میں کارکنان کو پرامن رہنے کی ہدایت دیتے سنا جا سکتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ نو مائی کو ہماری جماعت کا کوئی رہنما توڑ پوڑ اور جلاو گہراؤں میں شامل نہیں تھا میری طرف سے میری جماعت اور کارکنان کو ہمیشہ ایک ہدایت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی اتجاج کریں پرامن اتجاج کریں کینٹونمنٹ کا علاقہ ہو یا جی ایش کیو ہمیں پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ ملک میں جب بھی ظلم ہو آپ کہیں بھی جا کر پرامن اتجاج کر سکتے ہیں اگر شفاق تحقیقات کے نتیجے میں تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والا کوئی رہنما جلاو گہراؤ اور توڑ پوڑ کے واقعات میں ملوث قرار پایا گیا تو اسے قرار واقعی سسا دی جائے جیل میں بیٹھ کر پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس دو ماہ سے زیادہ وقت نہیں نواز شریف شاباز شریف اور آصف علی زرداری کے نام ای سی ایل میں ڈالیں یہ بھاگ نہ جائیں کیسز بنائیں یا جیل میں رکھیں میں ڈیل کرنے کو تیار نہیں ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا نہ کوئی جیداد میں نے سارے کیسز لڑے ہیں مزید بھی لڑوں گا مجھ پر اور میری ایلیا پر کیسز کرنے کا مصد پی ٹی آئی کو توڑنا تھا مذاکرات کی خواہش کو کمزوری سے تحبیر نہ کیا جائیں میرے لئے میرا ملک پاکستان مقدم ہے اور اسی کے سیاسی و معاشی مفاد کے لئے میں کشیدگی میں کمی کہامی ہوں مذاکرات مشروط اور اصل فیصلہ سازوں سے ہی ہوں گے حکومت میں موجود رولوکٹے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لئے ملکی مفاد کو دعو پر لگانا چاہتے ہیں یہ ریلوکٹے فوج کو ورغلاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کر دو کیا نوے فیصد عوام کی نمائندہ جماعت کو ختم کرنا ممکن ہے جو بھی یہ خواب دیکھ رہا ہے اسے تحریک سے سبق سیکھنا چاہیے جس طرح مغربی عدالتوں نے اسرائیل کو پلسطینیوں کی نصرکشی کی کھلی جازت دیو ہے اسی طرح کازی فائز عیسیٰ نے ریاست کے ساتھ ہم پر ظلم کرنے میں مکمل شراکتداری کی ہے اور ان کا اس ظلم اور فستائیت میں پورا پورا ساتھ دیا ہے اسی تاثب اور انصاف کی ادم فراہمی کی بنیاد پر ہم نے کافی عرصے سے کازی فائز عیسیٰ کی میرے مقدمات سے علیتی کی درپاس دے رکھی ہے آٹھ فروری کے انتخابات میں بھی ہماری پارٹی سے بلے کا نشان چھین کر کازی فائز عیسیٰ نے جس طرح پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کی سہولتکاری کی ہے وہ سب کے سامنے ہیں منگالی عوام نے اپنے حقوق اور جمہوریہ کی بقاہ کے لیے متحدہ اور پرعظم جدوجہد کر کے جس طرح ملک میں رائے جابران نظام سے چھٹکارہ حاصل کیا وہ قابل ستائش ہے اس سارے اعتجاج میں ابھی تک جس طرح منگالی چیف پاپارمی سٹاف میں غیر سیاسی رہتے ہوئے معاملے سے نبتا وہ ان کی پیشہورانہ اخلاقیات کی دلیل اور قابل تعریف ہے آرمی کو بطور پروفیشنل ادارہ اور اس کے آرمی چیف کو اس قسم کی صورتحال میں غیر سیاسی رہنا چاہیے فوج ایک قومی ادارہ ہے اور فوج ہم سب کی ہے اس کی ساکھ کا خیال ہم سب نے کرنا ہے لیکن اپنی ساکھ کا سب سے زیادہ خیال فوجی قیادت نے خود کرنا ہے خود اعتصابی بہت مفید عمل ہے مشرف سمیت آپ سب نے ہمیں بتایا کہ یہ چور ہیں اور جب پوری قوم نے آپ کی اس بات پر یقین کر لیا اور مان لیا کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے ملک لوٹا تو مصرف نے ان چوروں کو این ارو دیا اور پھر آپ نے ان کو این ارو ٹو دینے کا فیصلہ کیا پھر ان چوروں نے اپنی مرضی کے قوانین بنوائے ان کو انتخابات میں بترین شکست ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لئے دھانلی کر کے ان کو اقتدار دیا آپ چوروں کے ایک ایسے ٹولے کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں جن کی ترجیح ذاتی مفاد ہے انہیں نہ عوام سے کوئی لگاؤ ہے نہ ملک کی فکر تو جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو عوام نے آٹھ فروری کو مسترد کیا ہے تو اس طرح عوام میں آپ کا کیا تحصر جائے گا آپ کو خود عوام میں آپ کے تحصر کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک لان کچھتے ہیں etah رکھount رکھا ہے crates